اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محبوب علیہ آفیس سیکٹری آل پاکستان ریلوے پینشنز ایسیشن آج نو اکتوبر دوہزار تیئیس بوقت چھے باج کا تیس منٹ پر آپ بھائیوں سے مخاطب ہو جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ ریلوے وزارت خزانہ نے پینشن کی تمام رقم تین اکتوبر کو ریلیز کر دی تھی مگر ریلوے انتظامیہ نے تمام بینکوں کے چیک سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیج دیئے تھے ماسوائے الائیڈ بینک کے دوسرے تمام بینکوں نے پینشن کریڈٹ بھی کر دی مگر الائیڈ بینک میں موجود چھے گیارہ آزار پانچ سو پینشنرز کی چیک ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے ریلوے انتظامیہ کی بحصی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پینشن ہیڈ کی رقم کسی دوسرے ہیڈ میں استعمال کر لی اور تقریباً ساڑھے گیارہ آزار ضعیف العمر پینشنرز بیوائیں اور یتیم بچے پینشن نہ ملنے کے وجہ سے دربدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج میں نے خود دیکھا الائیڈ بینک سیکٹریٹ برانچ راولپنڈی میں میں آج گیا تھا میں نے وہاں دیکھا کہ ضعیف العمر پینشنرز بیوائیں جو چل بھی نہیں سکتے تھے پریشانی کے عالم میں آ رہے تھے اور پینشن کا پوچھ رہے تھے یقین مانے کہ جب بینک سے باہر آتے تھے تو رو رہے تھے رو رہے تھے یقین مانے رو رہے تھے کہ پینشن کے بغیر کیسے وقت گزاریں گے کیا کھائیں گے اور بیمار پینشنرز دعاوں کے لیے کس کے آگے ہاتھ پھلائیں گے کہ وہ ان کو دوائیں لے کر دیں ریلوی انتظامیہ کی بحسی کی انتہا یہ ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وضاعت کر رہے ہیں کہ ان کی پینشن کب تک آئے گی ان حالات میں ہم وفاقی وزیر ریلوی جناب شاید اشرف طارد صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں دخل دیں اور سب سے پہلے تو انکواری کرائیں کہ پینشنر ہیڈ کی رقم کس نے کس کے آرڈر پر اور کس قانون کے تحت دوسرے کسی ہیڈ میں استعمال کی اور جو اس جرم کے مرتقب ہوں ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اندہ پینشن ہیڈ کی رقم کسی اور ہیڈ میں خرچ کرنے کی کسی کو جرہ دی نہ ہو اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر محترم جناب شاید اشرف طارد صاحب سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الائیڈ بینک کو جلد اجل چیک جاری کرنے کے آرڈر فرمائیں تاکہ زیفل عمر پینشنرز بیواؤں اور یتیم بچوں کو پینشن کی ادائیگی بروقت ہو سکے کیونکہ ان کی زندگی گزارنے کا واحد سارا خدا کے بعد یہی پینشن ہے اور اس عمر میں تو کوئی بندہ پینشنرز کو ادھار بھی نہیں دیتا میں ریلوے کے عرباب اختیار سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو غلطی کر چکے ہیں اس کا مدعوہ بھی کریں کل کو انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے اور ہمارے دکھ کو سمجھیں ریٹائر لوگوں کے دکھ کو سمجھیں کہ اس مہگائی کے دور میں وہ کیسے وقت گزاریں بغیر پینشن کے اور کیا بنے گا ان کا جن کو ابھی تک پینشن نہیں ملیے آخر میں میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ریلوے کے عرباب اختیار کو حدایت فرمائے اور تمام پینشنرز جن کو ابھی تک پینشن نہیں ملیے اللہ تعالی ان کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے اور ان کو اس مشکل وقت سے نکالے کیونکہ اللہ تعالی یہ آدمی کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے اللہ تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ فی امان اللہ